سلام علیکم دوستو جہاں ایک طرف بھارت اپنے تیجس کو جو کہ فورٹ جنویشن کا تیارہ ہے اس کو صحیح سے انڈیکٹ نہیں کر پائے اور جو تیارے اس وقت بھارتی ائر فورس استعمال کر رہی ہے وہ بھی گراؤنڈ ہو چکے ہیں اس وقت چوبیس تیجس ہیں بھارتی ائر فورس کے پاس اور زیادہ تر تیجس گراؤنڈ بھی کیے جا چکے ہیں جس کی وجہ حال ہی میں ریلیز ہونے والی تصویریں ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی کوالٹی لگائی گئی ہے تیجس میں کس طرح تیجس کی بوڈی کو آپس میں جوڑا گیا ہے اس پر کافی سوشل میڈیا سارفین بھارت کا مزاق بھی بناتے نظر آئے کہ لگتا ہے بھارت نے تیجس کو پلاسٹر آف پیریس سے جوڑا ہے ایک طرف بھارتی صرف تیجس بنا کر خوش ہیں اور اس کا مقابلہ جے ایف سیونٹین سے کرتے ہیں نظر یہ رافیل اور ایف تھرٹی فائف پر رکھتے ہیں پاکستان نے جی ایف سیونٹین کو فرنٹ پر رکھا ہے ایف سکسٹین پاکستان بیک اپ کے طور پر استعمال کرتا ہے لیکن بھارت تیجس کو کبھی بھی فرنٹ پر نہیں لائے گا لڑنے کے لیے بکوز انڈیا نوز ویل کے تیجس جی ایف سیونٹین کا مقابلہ نہیں کر سکتا اب بھارت یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اب امریکہ سے یا روس سے فیفت جنوریشن تیارے لے گا لیکن پاکستان ان کو خود بنانے کا سوچ رہا ہے ابھی سے نہیں دوہزار سترہ سے پاکستان پروجیکٹ عظم پر کام شروع کر چکا ہے تو یہ فرق دیکھیں آپ بھارت دنیا سے ہتیار خریدنے کے خواب دیکھتا ہے اور پاکستان اس کو خود بنانے کے منصوبے سالوں پہلے لگا چکا ہے آپ کو بتاتے ہیں پروجیکٹ عظم کے بارے میں پھر آپ کو بتائیں گے پی ایف ایکس کے بارے میں جو کہ پاکستان کا فیفت جنوریشن تیارہ ہوگا جو صرف اور صرف میڈ ان پاکستان ہوگا کسی ملک کی اس میں مدد نہیں لی جائے گی پروجیکٹ عظم دوہزار سترہ میں پاکستان نے لانچ کیا تھا اس کا مقصد پاکستان کے ائر ڈیفنس کو مضبوط کرنا تھا آپ دیکھیں آپ کی فوج ہمیشہ دشمن سے دو قدم آگے کا سوچتی ہے دنیا کو آج سے چھ سات سال بعد فیفت جنوریشن تیاروں کی ضرورت پڑے گی تب بھارت دنیا سے ریکویسٹ کرے گا فیفت جنوریشن تیارے خریدنے کے لیے لیکن پاکستان تب تک خود کا فیفت جنوریشن تیارہ بنا چکا ہوگا اور پاکستان کو کسی ملک کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا تو اس پروجیکٹ عظم کا مقصد یو اے ویس بنانا فیفت جنوریشن تیارے بنانا اور ہر وہ ہتیار بنانا ہے جس سے پاکستان کا ائر ڈیفنس مضبوط ہوگا اور یہاں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ پروجیکٹ عظم کے تحت پاکستان اپنا ائر ڈیفنس سسٹم بھی بنا سکتا ہے جس کی ابھی حال ہی میں حارون رشید نے بات کی تھی کہ پاکستان اپنا ایس فور ہنڈرڈ تیار کر رہا ہے تو واپس آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف تو پی ایف ایکس یہ ہے پاکستان کے فیفت جنوریشن تیارے کا نام آپ یہ نام سن کر سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو سنا سنا نام ہے تو برادر ملک ترکی بھی ایک فیفت جنوریشن تیارے پر کام کر رہا ہے جس کا نام ٹی ایف ایکس ہے اور پاکستان کے فیفت جنوریشن تیارے کا نام پی اے سی پی ایف ایکس جو کہ پروجیکٹ عظم کے تحت بنایا جا رہا ہے دوہزار انڈس میں ریال انٹرنیشنل ائر ٹیٹو میں پاکستان نے پہلی دفعہ اس کی تصویر جاری کی تھی کہ یہ تیارہ کیسا ہوگا تو یہ آپ کے سامنے اس تصویر میں یہ ڈیزائن ہوگا پی ایف ایکس کا ابھی تک پاکستان نے اس کا پروٹو ٹائپ تیار نہیں کیا لیکن بہت جلد یہ تیار کر لیا جائے گا یہ اپنی تیاری کے مراحل میں ہے پی ایف ایکس سب سے پہلے اس کا ڈیزائن تیار ہوگا اس کے بعد اس پر مکمل کام شروع کر دیا جائے گا اس کا انجن اس کی بوڈی یہ ایک لمبا پروسیجر ہے پاکستان دو ہزار اٹھائیس تک پی ایف ایکس کی پہلی پرواز کرنا چاہتا ہے جس کے بعد اس کی پروڈکشن شروع کر دی جائے گی ابھی آپ دیکھیں تو روس جو فیف جنیویشن تیارہ بنا رہا ہے ایس یو سیونٹی فائف چیک میٹ اس کی پہلی پرواز بھی دو ہزار چھبیس میں کی جائے گی جس کے بعد یہ پروڈکشن فیس میں جائے گا پھر سیل کے لیے بھی پیش کیا جائے گا ابھی پاکستان کی رفتار جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے آج سے آج سے نو سال کے بعد ہی دنیا کے تمام ممالک فیف جنیویشن تیاروں پر جائیں گے کیونکہ ابھی 4.5 جنیویشن تیاروں کا دور ہے دنیا ان میں انٹریسٹ لے رہی ہے امریکہ نے ایف ٹھرٹی فائف بنایا ہے لیکن اس میں بہت سے فالٹ نکلے ہیں حال ہی میں ابھی ایف ٹھرٹی فائف جو کہ بریٹش ایف ٹھرٹی فائف تھا جو ٹیک آف کرتے کرتے سمندر میں جا گی رہا تھا تو اسی لیے ابھی اتنی جلدی میں دنیا ان سٹیل تیاروں کو اڈوپٹ نہیں کرے گی اور نہ ہی کرنا چاہیے اس وقت پاکستان کا 4.5 جنیویشن تیارہ آ رہا ہے جی ایف سیونٹین بلوک تھری کی صورت میں پاکستان اس کو خود بھی استعمال کرے گا اور دنیا کو بھی فروخت کرے گا پاکستان صرف اپنے دفاع کے لیے ہتھیار نہیں بناتا پاکستان اس سے اپنی معاشت بھی مضبوط کرنا چاہتا ہے ان کو فروخت کر کے جس میں پاکستان بہت حد تک کامیاب بھی ہوا ہے